اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بلکو ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ لوگوں سے آٹے کے ہلیوے کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ چکی کا لالولا ہٹا لیا ہے اس کو میں نے دو سے تین منٹر تک اس کو میں نے بوننے اچھی طرح تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کو لال نہیں کرنا اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس اس کی جب آپ لوگوں کو ہلکل کی خوشبو آرہی ہوگی تو آپ سمجھ جائے گا اس کا کچھاپن دور ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو چلیں پھر اس میں ابھی گی ایٹ کروں گی میں اسے دیسی گی میں بناوں گی آپ لوگ کی مرضی آپ کو اوائل میں بنائیں یا پھر نورمل گی میں بنائیں تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اس موسم میں تو ضرور کھانا چاہیے بہت اچھا ہوتا یہ ہیلپ کے گی دو بڑے چمچ میں نے اس میں گی ڈالا ہے میں نے اس میں میڈیو فلائم پہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دو بڑے چلیں گی میں پکا ہے کلر اس کا کا مطلب گیا ہے اور اس کا مطلب گیا ہے تو اب ہم اس میں جینی ایٹ کریں گے مطلب کہ ڈالی 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 ڈالی۔ اگر آپ لوگ کم یا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے احساسا ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ چینی ایٹ کیا اب دو منٹ کے لیے چینی کے ساتھ پیس کو اچھی طرح پکھائیں گے دو منٹ کے لیے چینی کے ساتھ بھی اس کو اچھی سے پکایا ہے اور اب اس میں دیڑ کا پانی اٹ کروں گی اب ہم اس کو لوف لیم پہ پکائیں گے جب تک اس کا پانی اٹھائی نہیں ہو جاتا چمچہ ہم لوگو چلاتے رہیں گے تا کہ اس میں گھلی بغیر نہیں بنے پانی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور ہلوے نے گی چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے ایک انڈا ڈالیں گے اب اس ہلوے کی بنائی شروع ہو جائے گی ہم لوگوں کو بنائی کرنے میں ہم لوگوں نے اس میں جب انڈا ڈالا ہے تو اس کا گی جو ہے وہ نظر نہیں آرہا اس کی اتنی اچھی طرح سے بنائی کرنے پڑے گی کہ یہ ہلوے گی چھوڑ دے اس کی اچھی سی بنائی ہو چکے یہ بنکے تیار ہو گئے اب ہم لوگ اس میں میں تھوڑے سے بادام ڈالوں گی اور کشمش اپروڈ تو آپ کو ڈائی نٹس دو بھی پسند ہوں اپلے ہوئی اس میں ڈال سکتے ہیں بغیر اس کی بکھا سکتے ہیں تب بھی اچھا ہے دیکھیں یہ چپک نہیں رہا اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بن گیا ہے اور گی بھی اس نے چھوڑ دیئے ایک منٹ کے لیور پکائیں گے جو آپ لوگ اس میں ڈائی نٹس مگارہ میں نظر ڈالے ہیں اس میں سب سے جو اچھا کام جو مین کام اس کے اندر ہے اس آٹے کے ہلوے کی بنائی ہے آپ اس کی بنائی اچھی کریں گے تو یہ بہت اچھا بنیں گا یہ آٹے کے ہلوے آپ لوگ بنا کر کھائیں گے تو آپ دوسرے ہلوے سوچی وغیرہ یہ سب بھول جائیں گے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے پھرہ جب میں اپنا جولا بند کر رہی ہوں اور اس کو میں ساتھ کر رہی ہوں آٹے کے ہلوے بند کر تیار ہو چکا ہے آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت اچھا بنا ہے اپنے بچوں کو بنا کر رہے ہیں یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ میری کوئی ویڈیو میں ویڈیو ریسپی ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائیں تو چلیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا حیار رکھیں گا اللہ حافظ بے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں